ایس حمید نے نومائی میں عمران کے ملوث ہونے کے ثبوت دیئے فیصل واؤڈا سینیٹر فیصل واؤڈا نے کہا ہے کہ موجودہ سیاسی ادم استحکام کے ذمہ دار عمران خان ہے جب عدالتوں میں میرے خلاف متعدد مقدمات چل رہے ہیں تو میں قانون اور جمہوریت کا علم بردار نہیں بن سکتا میں نے کچھ عرصہ قبل بتایا تھا کہ عمران خان کے قریبی ساتھی فیض حمید نے نومائی کی طور پور میں عمران خان کے ملوث ہونے کے ثبوت دیئے تھے عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو جی ایچ کیو جانے کا کہا تھا ماضی میں نون لیگ پی پی جے یو آئی اور ایم کیو ایم نے بھی اسٹی بشل منٹ کا مقابلہ کیا لیکن وہ سب اسٹی بشل منٹ کے ساتھ بات چیپ کے لیے بیٹھ گئے جب ان سے پوچھا گیا تکیا فیض حمید نے نومائی کو جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنے کا مشورہ دیا تھا فیصل واؤڈا نے جواب دیا یہ فیض حمید کا مشورہ نہیں تھا تاہم عمران خان اس سارے کھیل کا حصہ تھے حکومت کو ٹیکنوکریٹ حکومتہ ماشاللہ کا خطرہ نہیں بلکہ نون لیگ کے اندر جاری اقتدار کی جنگ سے خطرہ ہے آئی ایم ایف نے وزیر خزانہ سے بھی کرنی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا فیصل واؤڈا نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آئینی بریک ڈاؤن کی بات کہاں سے نکل رہی ہے اس سے بہتر ہے وزراء اپنی نالائقی مان لیں تو قوم زیادہ عزت کرے گی نون لیگ اپنے جھگڑے نمٹائے مرک کو سیاسی ادم استحکام کی طرف لے کر نہ جائے معاشی اشاریے ٹھیک جا رہے ہیں شراسود نیچے آگئی اس کا مطلب مہنگائی کم ہو رہی ہے بجلی معاہدوں پر آئی پی پیز سے بات کرنی چاہیے آئی پی پیز کو ڈالروں میں ادائی کی کہ معاہدے بھی انہی سیاسی جماعتوں نے کیے تھے آئی پی پیز بجلی دے نہ دے حکومت انہیں پیسے دے گی ایسے معاہدوں کے پیچھے کپ بیکس ہیں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا الیکشن کمیشن پارلیمنٹ سپیکر قومی اسمبلی اور صدر مملکت راستے میں کھڑے ہیں آئین میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ اور آئین کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے اس تاثر کو فتم کرنا ہے کہ جیوڈیشل مارشاللہ لگ گیا نو مائی پر اسٹیبلشمنٹ بہت واضح ہے آئندہ جتنے بھی آرمی چیف آ جائیں فوج اپنی لڑائی میں مستقل رہے گی سیاسی جماعتوں میں بھی اچھے لوگ ہیں انہیں آگے آنے دیا جائے میری نوے فیصد پیشگوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں ستمبر اکتوبر میں سیاست میں گرمی ہوگی مگر حکومت کو خطرہ نہیں ہے پی ٹی آئی میں فارورڈ بلات کی شدت سے ضرورت نہیں ہے فارورڈ بلات بھی چھانک کر لائے جائے گی